ناظرین آج امریکہ کو دہلانے کے لیے ایران نے کچھ ایسی تصویریں جاری کی ہیں جس کو دیکھ کر پوری دنیا امریکہ سمیت سن رہ گئی ہے آج ایران نے اپنے مزائل سٹی کا سارا کا سارا ویڈیوز اور فوٹوز دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں اطلاعات یہ ہیں اور یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایران نے امریکہ سے دو گناہ زیادہ مزائلیں تیار کر لی ہیں اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ مزائلیں امریکہ تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اب ناظرین بات یہ ہے کہ جب سے چائنہ اور ایران کے معاملات ٹھیک ہوئے تھے تبی سے ایران نے مزائل سٹی بنائی مزائل سٹی اس خطرناک حد تک اس کو اڈوانس کیا گیا کہ اب دنیا کے بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مزائلوں کے پاس اتنی کپیسٹی مجود ہے کہ امریکہ تک میڈل ایس سے مار کر کے وہاں تک پہنچ جائیں معاملات کیسے اور کیوں کر ڈویلپ ہو رہے ہیں اور کس طرح ایران نے اپنی طاقت دکھانا شروع کی ہے اور ایسے وقت میں دکھانا شروع کی ہے جب امریکہ بڑی تواہی کے لیے پلاننگ رچ رہا ہے سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے چھوٹی جی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج ایران نے اپنے مزائل سٹی کی تصاویر ویڈیوز پوری دنیا کے اوپر جاری کر دی ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ڈیفینس اوفیشل اس بات کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ ایران نے جو مزائلیں بنائی ہیں یہ امریکہ سے بہت زیادہ ہے امریکہ کی مزائلیں کچھ بھی نہیں ہیں ایران نے بہت زیادہ مزائلیں بنا لی ہیں آپ خود اندازہ لگا لیئے کہ ایران نے ایک پورا شہر بسایا ہوا ہے مزائلوں کا اور وہاں پر اپنے مزائل اور بھی زیادہ خطرناک بنا رہا ہے اور بھی زیادہ اڈوانس بنا رہا ہے معاملات یہ ہیں کہ ایران کی جو مزائل سٹی ہے اس کا نام قاسم سلیمانی کے نام پر رکھا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس مزائل سٹی کے اندر امریکہ کے خلاف بڑی بڑی پلاننگیں حال ہی میں ہوتی رہی ہیں اسرائیل کے خلاف بھی پلاننگیں ہوتی رہی ہیں سعودی عربیہ کے خلاف بھی پلاننگیں ہوتی رہی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی ایران کو کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو ایران والے اسی مزائل سٹی سے مزائلیں باہر لے جا کر استعمال کرتے ہیں اور حوسی باغی یا ایران کے جتنے بھی حمایت یافتہ جنگجو ہیں خصوصاً حضب اللہ سب کو سب یہاں سے مزائلیں جاتی ہیں اور خطرناک قسم کی یہ مزائلیں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے ایسے وقت کے اندر اپنی مزائلیں دنیا کو دکھائی کیوں تو آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے اندر بڑی خطرناک ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس دس دن مجود ہے بیس جنوری کو وہ فارغ ہو جائیں گے آج انہوں نے اپنی آرمی سے ایٹمی کورڈ مانگے ہیں تو ظاہری سی بات ہے ایٹمی کورڈ کوئی عام چیز تو بات نہیں ہے کہ ایٹمی کورڈ وہ اپنے شغل کے لیے لیں گے یا پھر اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے لیں گے ظاہری سی بات ہے کہ ان ویپنز کا کورڈ لے کر وہ کسی ایران جیسے خطرناک ملک کے اوپر گرانا چاکتے ہیں تو ایران نے بھی دکھا دیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ایران کے سامنے پاورفل نہیں ہے ایران کے سامنے اگر اس نے اپنی طاقت دکھائی تو ایران کے جو نشر ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی ایران کے پاسدارانے انقلاب کے چیف نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری طاقت کو آزمانے کی کوشش مات کرے یہ ایسے وقت میں بات سامنے آئی جب مزائل سٹیز کی فوٹوز پچر وہ پوری دنیا پر شائع کر رہے تھے ایران والے اب امریکہ خود پریشان ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتنے کانٹے اتنے مسائل کھڑے کر دیا ہیں امریکہ کے سامنے امریکہ اور ایران کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکتے امریکہ کبھی بھی ایران کو جوہری ڈیل کی طرف ارمائل نہیں کر سکتا کیونکہ ایران نے جو رستہ استعمال کیا ہے وہ بڑا خطرناک ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران اور چائنہ کے جب معاملات ٹھیک ہوئے تب ہی سے انہوں نے مزائل سٹیز بنائی تب ہی سے مزائلوں کو اڈواز کیا جا رہا ہے اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چائنہ ایران کی ہر ممکنہ کوشش کر رہا ہے تاکہ ایران کے مزائل امریکہ تک پہنچ چکے ظاہری سی بات ہے کہ چائنہ ایران کو مہرہ بنا کر امریکہ کے خلاف استعمال کرے گا تاکہ ایران کوشش کر رہا ہے